اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات و شیطین سے حفاظت کے اعمال و وظائف اعوذ باللہ کے ذریعے پناہ اشاد خداوندی ہے اور اگر تمہیں شیطان کی شرارت پریشان کرے تو اللہ کے ساتھ پناہ طلب کریں بے شک وہی سننے اور جاننے والا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکاة فطرانہ کی حفاظت پر مقرر فرمایا تو میرے پاس ایک آنے والا آیاء اور طعام سے لپے برنا شروع کر دی تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرتا ہوں اس نے کہا میں مختاج ہوں آیالدار ہوں بہت ضرورت مند ہوں اس پر میں نے اس کو چوڑ دیا جب میں صبح کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گزشتارات تیرے قیدی نے کیا کیا میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے اپنی شدید ضرورت اور آیالداری کی شکایت کی تھی تو میں نے اس پر ترس کا کر جانے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اس نے جھوٹ بولا ہے وہ انقریب پھر آئے گا تو میں نے اس کو یاد رکھا اور اس کی تاک میں بیٹھ گیا وہ پھر آیا اور طعام کی لپے برنے لگا تو میں نے اس کو پھر پکڑ لیا اور کہا میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں محتاج اور آیالدار ہوں میں پھر نہیں آوں گا تو میں تو میں نے اس پر ترس کایا اور اس کو جانے دیا جب صبح ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تیرے قیدی نے کیا کیا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے ضرورت اور آیالداری کی شکایت کی تھی اور میں نے اس پر ترس کا کر جانے دیا تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے وہ ان قریب پھر آئے گا تیسری مرتبہ میں پھر اس کی گات میں بیٹھا تو وہ پھر آیا اور طعام کی لپے برنے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا یہ تیسری اور آخری بار ہے تیرا خیال یہ ہے کہ تُو نہیں آئے گا لیکن پھر بھی تُو آ جاتا ہے تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا میں نے کہا وہ کیا ہے کہا جب تُو اپنے بستر کی ٹیک لگائے تو آیت القرصی اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم آخر آیہ تک پڑ لیا کر اس طرح سے تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ قائم رہے گا اور صبح تک شیطان تیرے قریب نہیں آسکے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو وہ جھوٹا لیکن اس میں یہ بات سچ کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آیت القرصی کے ذریعے جب کوئی مسلمان آیت القرصی رات کو سوتے وقت پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک پرشتہ اس پر مقرر کرتا ہے جو صبح تک اس کے گھر اور اس کی مال اور دولت اور اس کی حفاظت میں مقرر رہتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنی کی توفیق عطا فرمائے